السلام علیکم جی گوڈ مارننگ کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تمام پریشانیاں تمام تکلیفیں تمام دکھ دور کرے جی اللہ تعالیٰ تندرستی والی لمبی زندگی دے آپ کو آپ کے بچوں کو آپ کے ماں باپ کو بہن بائیوں کو رشتہ داروں کو تمام جاننے والوں کو اللہ تعالیٰ تندرستی والی لمبی زندگی دے زندگی میں آسانیاں پیدا کرے تمام دکھ دور کرے جی آمین سم آمین الحمدللہ جی یہ صبح صبح سیری کے بعد ہم لوگ جب تھوڑی دیش سو کے اٹھے تو یہ دیکھیں فریج میں سے اتنی سمیل آ رہی ہے دو دن سے پتہ نہیں میں نے کہا کیا ہو گیا ہے سارا دیکھا الٹ پلٹ کر کے تو یہ دو ٹینڈیاں جو ہیں نیچے پڑی ہوئی گلی ہوئی تھی ایکچلی آج کل اتنا فریج میں وہ ہو جاتا ہے نا سمان تو سمجھ نہیں لگتی کہ کہاں رکھیں اور کیسے رکھیں ڈونڈنا مشکل ہو جاتا ہے اور ویسے بھی ہم دونوں ہسپنڈ وائف چلے جاتے ہیں باہر تو شام کو آتے ہیں تو تھوڑا ٹائم کم ہی ملتا ہے تو آج ہم نے سوچا کہ اس کا دیکھیں کہ اس کو کیا ہے تو دیکھا تو اس میں دو ٹینڈیاں گلی ہوئی تھی جو اتنا اس نے انہوں نے وقت ڈالا ہوا تھا اب ان کو نکالا ہے اور فریج کو اچھی طرح میں نے گرم پانی لیا اس میں تھوڑا سا سرکا لیا ہے اور میں نے لیکوڈ برتنوں والا تھوڑا سا ڈالا مکس کیا اور میں نے کہا اس کو آج کچھ کچھ کے نہ اچھی طرح تو دلن کی طرح بنایا ہے میں نے اب اس کو لیکن آج کل سمان تو بہت زیادہ ہوتا ہے وہ مسن کام کرنا تو تھوڑا بہت ہی مشکل ہے تو یہ ساری چیزیں جو بچ جاتی ہیں رمضان سے سیری ٹائم ہم سوچتے ہیں کہ شام کو کھا لیں گے شام کو پھر وہ بچ جاتی ہیں تو اس طرح ہو رہا ہے تھوڑا سا فریج کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے رمضان میں تو میں نے اس کو اچھے طرح صاف کیا ساری چیزوں کو لبیٹ لبوڑ کے رکھے تو اب ماشاءاللہ صاف ہو گئی ہے تو آج اس کے بعد جب صاف ہو گی تو جوڑنے توڑنے کا کام تو ہسپینڈ ہی زیادہ تر کرتے ہیں میں اکثر فریج کو سارے چیزیں اتار لیتی ہوں اور بعد میں جوڑنا بول جاتی ہوں کہ کہاں پہ جوڑنا ہے تو پھر میں نے اپنے ہسپینڈ کو بلایا انہوں نے یہ سارا میری ہیلپ کی اور جوڑی تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ صاف ستری ہو گئی ہے تو اس کے بعد یہ سیلڈ کے پتے لائی ہوئی تھی تو کتنے دنوں سے تو مطبع وہ خراب ہو گئے ہیں رمضان میں سیلڈ کھایا نہیں جاتا تو ویسے وہ پڑے تو میں نے کہا ان کو پھینکتیوں ساتھ میں دنیا تھا اس کو صاف کیا کچھ دنیا تو میں نے ایسے ہی رکھ دیا اور کچھ میں نے ذرا کر دیا اس کو کاٹ کے نہ تو فریز کر دوں گی اس کو واش کروں گی اور ڈرائے کر کے فریز کر دوں گی اس طرح ہو جائے گا تھوڑا سا ہمارا کام آسان تو اس کے بعد آج میں بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں میری جو کیوٹی پائی ہے نا ابھی ہم ٹینڈیاں پھینکنے جا رہے ہیں نیچے تو میری جو کیوٹی پائی سوہانا ہے نا اس کی برڈے آ رہی ہے تو اس کے لئے مجھے سرپرائز لینا ہے اور سرپرائز لینے جا رہی ہوں میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں جب بھی اس کے لئے کچھ شاپنگ وغیرہ کرنی ہونا تو بڑا مزہ آتا ہے اور آپ کو بھی ٹوائز وغیرہ دکھاؤں گی اور وہ مانگ رہی ہے برڈے میں ایک ایک بندے سے وہ مانگتی ہے کہ فلان مامو مجھے یہ دیں گے نینا مجھے یہ دیں گی اور بابا مجھے یہ دیں گے تو اس طرح یہاں پہ ہم لوگ سکوٹی کی سیلیکشن کر رہے ہیں کہ کون سی سکوٹی اس کو لے کے دیں کیونکہ وہ کہتی ہے اب یہ اینڈ پہ ہم نے یہ والی سکوٹی جو ہے ڈسائٹ کی ہے یہ ہم نے لے لی ہے تو وہ کہتی ہے بابا اور نینا جو ہے نا وہ مجھے ٹرمپ لنک دیں اور ٹرمپ لنک کے علاوہ سکوٹی دیں سائیکل دیں مثلا ایک ایک بندے سے اس نے ایک ایک چیز لینی ہے ممی پاپا سے یہ لینے ہے ہما سے یہ لینے ہے اور جوج سے الگ لینے ہے مطلب کہ یہ نہیں کہ ہسپنڈ وائس سے ایک ہی گفت لینے ہے نہیں اس نے الگ الگ سب سے لینے ہے تو اس کی بڑے تھی تو سوچا میں نے ادھر آتی ہوں تو آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں کیونکہ یہ جو ٹوائس ہوتے ہیں نا بچوں کے جب دیکھیں نا تو سچی ایسے ہوتا ہے کہ بہت ساری ٹینشن بندے کی چلی گئی ہے مجھے تو بہت مزا آتا ہے میں جب بھی آتی ہوں الحمدللہ بہت مزا آتا ہے پہلے اپنے بچوں کے لیے لیتی تھی اب سوہانہ لوگوں کے لیے لیتی ہوں تو جب بھی آؤں نا تو پھر سارے مجھے دیکھتی ہوں اور یہ لوگ بھی یہاں پہ جو آئے ہوئے ہیں نا اپنے چھوٹے چھوٹے کیوٹ کیوٹ بچے ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں اور یہ بچے ساتھ میں چھوٹی چھوٹی سائیکل لے کے نا تو گھوم رہے ہیں میں مثلا آپ کو دکھا سکتی تھی لیکن وہ پرمیشن نہیں ہوتی اس لیے وہ اتنا گھوم رہے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور سائیکل لے کے نا چھوٹے چھوٹے کیوٹ کیٹ اتنے پیارے سائیکل ہیں یہاں پہ اور یہ دیکھیں ان لوگوں نے پکڑی ہوتی ہے ریڈی سی تو اس میں ایک بچہ بٹھا کے نا تو وہ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں بڑے مزے سے تو یہ بڑی کیوٹ لگتی ہے یہ والی بڑی ریڈی ہے اس میں دو بچے آ سکتے ہیں خاص طور پر ان کے لیے بہت اچھی ہے جن کے پاس ٹوینز ہوتے ہیں اور یہ سائیکل پر لوگ لگا لیتے ہیں تو اس کو بھی اس میں بچے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اوپر اس کے کور بھی کیا جاتا ہے اور جی چھوٹا سا بچوں کے لیے پلے کرنے کے لیے اور ہم لوگ وہیں پہ میں تو پلے کرنے شروع ہو گئی اور بہت اچھی اچھی چیزیں بہت پیارے پیارے سائیکل بھی تھے دل چاہتا ہے سارا کچھ لے لیں لیکن بچوں کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ویسے بھی اتنی مطلب یہ آسان نہیں ہے بہت مہنگی ملتی ہے مطلب اس کے بعد یہاں پہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا مٹیریل بہت اچھا ہوتا ہے مطلب اٹلی جرمن میں فرق ہے جرمنی میں جو یہ بچوں کے ٹوائز ہوتے ہیں ان کا مٹیریل بڑا پیارا ہوتا ہے اور اس کے بعد کلر فور بڑا ہوتا ہے مثلا زیادہ پیارے پیارے کلر ہوتے ہیں تو یہاں سے پھر زیادہ تار ان کے بابا جو ہے نا سوہانہ اور آلین کے ٹوائز یہیں سے ہریتے ہیں تو وہ اچھے مطلب مل جاتے ہیں ماشاءاللہ ان کو پسندگیے دیکھ کے چھوٹے چھوٹے سائیکل اتنے کیوٹ لاغ رہے تھے نا تو پھر یہاں پہ آؤ تو دل چاہتا ہے کہ ساتھ میں کھیلو بچے ساتھ میں ہوں تو پھر زیادہ مزا آتا ہے لیکن یہاں پہ وہ آتے نہیں ہے اور یہ دیکھیں اتنے پیارے بڑے بڑے بھالو ہیں میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی بہو کے لیے لے لوں اس کو بہت پسند ہے لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہے پاکستان میں تو ان کا وزن بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ جانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اسے بہت پسند ہے یہ والے تو میں وہ دیکھ رہی تھی اور اپنے ہزمنٹ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے وہ لے کے دیں اس کے لیے لے کے دیں یہ دیکھیں کتنا پیار ہے آلین اور سوہانہ کو بھی بھالو بہت زیادہ پسند ہے لیکن ان کے پاس اتنے زیادہ ہیں آرہی تو گھر میں مطلب سنبھالنے مشکل ہو جاتے ہیں پھر ہم لوگوں کو سارے اس کی ممی جو ہے وہ نراز ہوتی ہے کہ آپ لوگ لے آتے ہو تو پھر سارے مجھے سمیٹھنے پڑتے ہیں اور یہ بلیو کریں ان کی یہ جو ڈالز ہیں اتنی پیاری ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ریال مطلب بچے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں کیوں ڈریس پہنے ہوتے ہیں انہوں نے یہ چھوٹی چھوٹے پرس بنے ہوئے ہیں جی بہت پیارے لگ رہے تھے ابھی جب جاؤں ہم تھوڑے دنوں تک جا رہے ہیں اٹلی میں تقریباً چار پانک دن لگ جائیں گے یا پھر اس سے کم دیکھتے ہیں کس دن جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ وہاں جائیں گے تو سہانہ کو گفٹ دیں گے تو بڑی دیکھیں گے ایکسائٹیڈ ہوگی ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں برطن کتنے پیارے ہیں سٹیگل کے ایک میں نے تو سیٹ لے لی ہے آرڈی اس کے پاس ہے لیکن بہت ہی نطب یہ ہے کہ حراب بھی نہیں ہوتے یہ ٹوٹتے نہیں ہیں تو یہ سٹیگل کے اچھے رہ جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ماشاءاللہ سے جو میری بڑی بیٹی ہے اس کی فیورٹ ہے اس کا ابھی بھی دل چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں بائے کر کے رکھ لوں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لیں گے کچھ نہیں لیکن دیکھ رہے ہیں بہت پیاری پیاری چیزیں ہیں ماشاءاللہ تو اس کے بعد ہم دونوں ہزبنڈ وائف نے جانا ہے آج ہی کٹنگ کروانے کے لیے یہاں سے فارغ ہو کر وہاں جائیں گے اور یہ چیزیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں ساٹھ ساٹھ یورو کی ایک گلاسیز کا وہ جو اوپر ہوتا ہے کور وہ ساٹھ یورو کا مطلب اتنی مہنگی چیزیں یہ ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ نام کی وجہ سے یہ دیکھیں مارکٹ کے باہر انہوں نے ایسی سجایا ہوا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ پوری فیملی بنائی ہوئی ہے انہوں نے ابا اما بچہ بیٹی بنائی ہوئی ہے اور ایک بیٹا بنایا ہوا ہے تو پوری فیملی بنا کے یہاں پہ فلاورز بغیرہ لگا کہ تو ایک بڑا پیارا سا لگتا ہے محول اچھا لگتا ہے موسم بہار کا وہ پتہ چال رہا ہوتا ہے کہ موسم بہار آیا ہے تو یہ سارا کلر فول سا انہوں نے لگایا ہے یہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں مارکٹوں میں بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں اس طرح ساری ڈیکوریشن وغیرہ جو مثلا آتے ہیں لوگ آتے ہیں تو وہ گھومتے پھر اچھا لگتا ہے پھر ان لوگوں کو یہاں پہ آکے اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آگے جی کٹنگ کروانے تو کٹنگ کروائی ہم نے تو ہسپنٹ کے لگے دس یورو اور میں نے دیئے اپنے پچیس یورو اٹلی کی نسبت یہاں پہ سستہ تھا وہاں پہ اگر ہم لوگ جاتے ہیں کٹنگ کروانے کے لیے تو عام نارمل کٹنگ کے دس یورو یا پندرہ یورو مطبعو لے لیتے ہیں اگر وہ بچے تھوڑی بہت اپنی وہ داڑی وغیرہ یا کچھ اور کروائیں تو پھر تو چالیس یورو کہیں نہیں گئے پینتیس یورو اس طرح تو یہاں پہ تھوڑا کم تھے اور لیڈیز کے بھی وہاں پہ پینتیس چالیس تک تقریباً لگ جاتے ہیں یہاں پہ تو یہ بہت اچھی کٹنگ کی اس نے اور مجھے تو بہت مناسب لگا یہاں پہ آکے تو ویسے بھی اچھا لگا اچھی کٹنگ کی اس نے اس کے بعد ہمارا روزہ کھولنے کا ٹائم ہو گیا تھا ہم لوگ آگے کھانا کھانے کے لیے تو آج کا ویلاغ یہیں پہ ہتم کرتی ہوں چینل کو پلیس سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کو کیسے لگتے ہیں ویلاغ پلیس کمنٹ میں ضرور لکھا کریں اللہ حافظ